آج کل بھردی سیدوں کی بار آئی ہوئی ہے چارہ طرف جیسے دیکھوا سیدہ 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 وہ بار اور وہ سیلاب آئی ہوئی ہے ہمارے نانا فرماتے ہیں 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 ہمارے مامو فرماتے ہیں اس ٹیجوں سے میرا بغداد والا خدا کی قسم ایسا سید سبحان اللہ اور دور سے آج جسے دے گا وہ فردی سید بنا پھر رہا ہے اور غلطی جناب والا ان کی تو ہے ہی ہے اس سے بڑی غلطی ہماری ہے پوسٹروں میں بڑا بڑا لکھتے ہیں پتہ ہمیں بھی ہے پوسٹر بنانے والے کوئی پتہ کمیٹی کو بھی بتا کہ یہ سید نہیں ہے مگر جب پوسٹر بنتا تو بیچ میں اتنا بڑا نام آتا ہے حجور آلِ رسول اولادِ علی اولادِ غوثِ آدم شرم کا پتہ نہیں ہے جو چاہا وہ کہہ دیا اب تجھے پتہ ہے کہ یہ اولادِ غوثِ آدم میں ہو سکتا غریب نواز کی اولاد ہوں اگر حسنی بھی یہ ہے تو مگر یہ اس اجلاس کا نظامت کرنے والا چند سکتوں کے وجہ سے توجہ ہے یہ نظامت کرنے والا اس پھردی سید کو پہلے تو پوسٹر پھر اوپر سے ظلم بالا ہے ظلم نظامت کرنے والا دیغوثِ آدم دندہ واد شرم اور حیاء کا پتہ نہیں ہے سب چانتے ہیں کہ پھردی ہے بڑا آئی ہوئی ہے پھردی سیدوں کی اصلی سید ہے خدا کی قسم ہمارے سروں کا تاتھ ہے اور وہ کی شان میرے پرینی والے پھردی لکھتے ہیں تیری نسلہ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے اینے نور میرا سب گھرانہ نور کا میرا حسین نور کا میرا حسن نور کا تو اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ خوش رکھے تمہیں آباد رکھے بٹا میں یہ ارتنہ چاہتا ہوں میں خوش ہوں کہ تم اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہو اور تمہاری ماں کو سلام کرتا ہوں جن ماں نے تمہیں ایسا ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے جلسے میں کہ آخر تک بیٹھے رہنا یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ تمہاری ماں کا کمال ہے تمہاری ماں نے ایسی تربیت دیئے تمہیں کہ نبی کے جلسے میں جاؤ یہ نبی کے شہدادوں کے جلسوں میں جاؤ تو محبت کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہنا یہ کریڈٹ تمہاری ماں کو جاتا ہے اگر تمہاری ماں دنیا میں ہوں تو میرا اللہ ان ماں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان قصائع تمہارے سروں پر دیر تک رکھے اور اگر تم میں سے کسی کی ماں یہ سکھا کے تمہیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہو تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اسے عالی مقام عطا فرمائے میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم بیٹھے رہو یا چلے جاؤ یہ ٹائم کا تقادہ ہے ایک ندھاری سمیں ہوتا ہے جناب والا ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے رات کے ایک بجے انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے رات کے ایک بجے مگر پھر بھی تم تھوڑی دیر اگر سن سکتے ہو تو میں تمہیں پھر مبارک بات دیتا ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اس میں شک نہیں ہے مگر تقریر کا ٹائم اگر مجھے مل جاتا تو آج میں تم سے بہت باتیں کرتا اُرسِ رضوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس آستانے کو میں اُرسِ رضوی میں بھی الحمدللہ مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے اب دیکھتے ہو اس بار بھی سوا گیارہ بجے دن کے سوا گیارہ بجے آدھا گھنٹا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور میرے آلہ کے پیدانے سے میں نے بولا ہے میں تو تقریریں ہی کر رہا ہوں ٹائم ہوتا ہر چیز کا اس لئے شورٹ کروں گا اس ٹائم میں 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 جناب تقریر کرنے ہی آیا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نے کہا تقریریں کھرا دو اس کے بعد شیر شائر ہی کھرا دیں مگر جناب بریلی کا آدمی بڑا بھولا ہے بہت سیدھا ہے یہاں بریلی کا آدمی بہت سیدھا بہت بھولا ہے بہت بھولا ہے اسے بیجارے کو پتہ نہیں پوری دنیا کی سمجھ میں آرہیا مگر یہاں لوگوں اس لئے سیدھا کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھو تو بریلی کے آس پاس میں ہر پیر کا بسے کوئی منع نہیں جلسوں کا اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن ان جلسوں کے اندر افادیت اہمیت اور ان جلسوں کا جو مہتب ہے ان جلسوں کے مہتب آخر میں گفتگو ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا یہ سیدھے پن کی بات ہے میں جناب والا ارد کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اغان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ روح بیمار ہیں اب کریں کیا بخار آ گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے مگر یہ روح بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے مجھے بتاؤ کیا کیا جائے جب روح بیمار ہو جائیں تو جناب والا اس کا بھی ایک علاج ہے اس کا علاج اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے کیا آرما پارا ہے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ اختیار کرتے رہو اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹے رہو تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تمہاری روحانیت کو مضبوطی اور قوت حاصل ہوگی اس کا مطلب حضرتِ مغوسِ آدم میرے مینا پیرے پیرہ شاہِ جینا کے دربار میں رہو ان کا جنابِ والا ان کو ان کی چرچہ کر کے ان کا ذکرِ سعید کر کے اپنے دلوں کو روشنی دیتے رہو کرنٹ آتا ہے وہاں سے ایسا کرنٹ آتا ہے کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے حضراتِ محترم وہاں سے سوائیں اٹھتی ہیں آج کے دور میں مجھے یہ بتانے سے آج کے دور میں یہ بتانا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ترنٹ کیسے آتا ہے کیسے آتا ہے آج تک تم یہ نعرے لگاتے رہ گئے فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ مفتی آدم فیضانِ غوثِ آدم لیکن آج تک پورا جلزہ بیٹھا ہوا ہے تم مجھے بتاؤ ایک آدمی کھڑے ہو کے بتا دے کہ فیضان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیر شائری سے آج تک اس بات کا پتہ لگا کہ فیضان ہوتا کیا ہے اتنے نعرے لگاتے ہو فیضان 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 مجھے بتاؤ یہ فیضان ہوتا کیا ہے آج میں بتاتا ہوں اس مختصر سی گفتگو میں کہ فیضان ہوتا کیا ہے جب تمہاری روحیں بیمار ہوتی ہیں اور تم جنابِ والا اللہ حوالوں کے دامنِ کرم سے لی پڑ جاتے ہو تو کیسے علاج ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے گھروں میں آپ نے خود دیکھا ہے ایک چولا ہوتا ہے اس چولے کے اندر آگ نہیں جلتی اس چولے کے اندر جنابِ والا آگ نہیں جلتی کونسا چولا ہوتا ہے وہ انڈکشن چولا صحیح کہہ رہے ہیں کونسا چولا ہوتا ہے وہ انڈکشن چولا اس کے اندر جنابِ والا ایک سویچ ہے اس سویچ کو ہم نے آن کر دیا جیسے ہی سویچ آن کیا تو اب اس چولے کے اوپر میں اگر رمال بھی رکھ دیتا ہوں پیپر بھی رکھ دیتا ہوں تو نو پرابلم اس پیپر کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور پتیلی کے اندر پانی رکھا ہے اور پتیلی کے اندر پانی میں تمہاری چائے کی پتی اور چنابے والا چینی وغیرہ سب پڑی ہوئی ہے مکسر پورا رکھا ہوا ہے اب آپ نے بٹن آن کر دیا جیسے ہی بٹن آن کیا تو کوئی آگ نہیں جلی بس اس چولے میں سے کچھ کچھ ارنے نگلی اس چولے میں سے کچھ شوائیں نگلی اور وہ شوائیں برتن کو بھی گرم نہیں کرتی ہیں پیپر سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ پیپر کو پار کر کے وہ رومال کو پار کر کے وہ جنابے والا ان سرد و سیماؤں کو پھار پھار کے سیدھی پتیلی کو بھی گرم نہیں کر دیں ٹارگیٹ ہوتا ہے پتیلی کے اندر جو مکسچر ہے وہ مکسچر ان کا ٹارگیٹ ہے وہ شوائیں جنابے والا سیدھ پتیلی میں موجود پتیلی میں آئولیبل مکسچر کو ٹارگیٹ کرتی ہیں اسے ہٹ کرتی ہیں تارگیٹ اچھیب ہوتا ہے دو منٹ چار منٹ کے اندر دو چار دو پانچ منٹ کے اندر چائے بن کے تیار ہو جاتی ہے نہ آگ جل نہ دھواں اٹھا سوائیں اٹھیں کھرنیں اٹھیں اور جنابے والا اگر تمہاری یہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک بات اور سمجھ لو یہ پوڑھیں ہیں ست سال کے ہیں خانسی سے بہت پریشان ہیں مولانا زاہد رضا نے کہا فلا جگہ چلے جاؤ پہلے چیک اپ کراؤ کہیں ٹی بی تو نہیں ہے چیک اپ کرانے گئے بابا جب چیک اپ کرانے گئے بابا تو جنابے والا ان سے کہا گیا جوتے اتار کے اندر آ جائیے وہ جوتے اتار کے اندر آ گئے اندر جا کے دیکھا ایک ہیوی مشین ہے بابا سے کہہ دیا گیا بابا یہاں کھڑے ہو جائے اور تھوڑی اوپر رکھ لو اور جنابے والا بابا وہاں کھڑے ہو گئے تھوڑی اوپر رکھ لی اور بس 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 جنابے والے ایک صاحب ہیں وہ ہیوی مشین کے پاس پہنچے وہ مشین بہت دور ہے ان سے رکھی ہوئی ہیوی مشین کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھوں میں سویچ آیا اور سویچ جیسے ہی آیا تو وہ بولے وہاں سے بابا سانس روکو بابا نے سانس روک لی اور انہوں نے بس وہ سویچ دبایا ایک کھٹھکا سا ایک آواز اوگری آواز ختم ہوئی ایک شولہ سا نکلا ایک نور سا چمکا ایک روشنی سی ہوئی بس بابا ہٹا لو ہو گیا تمہارا چیک اپ رپورٹ آئے گی انتظار کرو ایک گھنٹے کے بعد رپورٹ آگئی ٹی وی نہیں ہے پرانی کھانسی ہے ٹھیک ہو جاؤ گے بابا مطمئن ہے حضرہ سب سر سال کے اس گھوڑ ہے بابا کے سینے میں کوئی ڈاکٹر گیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ٹی وی ہے کوئی جنابے والا میڈیکل آفیسر گیا تھا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ پرانی کھانسی ہے مجھے بتاؤ یہ بابا اتنی دور کھڑے اس ہیوی مشین سے جنابے والا کیسے پتہ لگا کہ انہیں ٹی وی نہیں ہیں کیسے ان کا چیک اپ ہوا مجھے بتاؤ کون سا ڈاکٹر اندر گیا کسی نے اونی ڈالی اور جنابے والا چیک اپ کر لیا یا جناب مجھے بتاؤ تو صحیح کسی نے آنکھیں ڈالی اندر اور چیک اپ ہو گیا نہ 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 اس مشین سے کچھ گرنے نکلی تھی وہ گرنے پھیلی تو پورے کھڑے میں تھی مگر ان کنوں کا ڈھار گئے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول چاہے پر زندہ باز زندہ باز زندہ باز اللہ آپ کو جزائے خیر بے آپ کے نعرے بھی واقعی تھے آپ کافیوں سے سجے سجا ہے مرسہ عبارت کا ہی نام ہے نعرے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے لگانے والوں کو بھی اور جواب دینے والوں کو بات ہے دو ہو گئی روح بیمار ہو تو علاج کراؤ علاج کیسے ہوگا علاج ایسے ہوگا کہ ہم اللہ حوالوں کے دامن کرم سے جننگے اللہ حوالوں کے دامن کرم سے جننگے تو پائدہ کیا ہوگا میں بیٹھا ہوں یہاں بریلی میں اور سودا گران میں آلہ حضرت کا مزار ہے میں بیٹھا ہوں یہاں کنجا تاسپر میں اور میرے مہتی آدم کا مزار درہ فاصلے پر ہے بغداد والوں کا مزار تو بہت دور ہے اج میرے معلہ میں تو جناب والا وہ میرے خواجہ غریب نواز تو یہاں تے کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں یہ کچھوچہ شریف میں مقدوم اشرب جہاگیر سمنانی یہ سید سالار مسعود غادی یہ مقدوم شامینہ یہ پیلی بھید میں جناب والا شاہ جی میاں سرکار اور یہ بریلی شریف میں حضرت شاہ دانا والی یہ جناب والا چند کلومیٹروں کے اور کئی سو کلومیٹروں کے فاصلوں پر ہیں تو یہ مجھ تک پہنچیں گے کیسے اس بیچ میں یہ دیواریں ہیں اس بیچ میں جناب والا اگر پیلی بھید والوں کی طرف لو لگاتا ہوں تو بیچ میں نواب گنج پڑھتا ہے حافظ گنج پڑھتا ہے اگر میں کچھوچہ والوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہوں تو بیچ میں لکھناؤں پڑھتا ہے سیساپور ہردوئی پڑھتا ہے شاہ جہانپور پڑھتا ہے یہ جناب والا ہزاروں دیوار ہیں اور پہاڑ بیچ میں ہیں وہ سے آدم کی طرف لو لگاؤں تو یہ چاروں طرف پہاڑوں کے جھمیلے ہیں حضرات میں چند اچھا چاہوں آپ سے کہ اتنی دور سے میر جناب والا اتنی دور سے مجھے کیا فائدہ ہوگا تو خدا کی قسم تم نے سمجھ لیا اور میں نے سمجھا دیا اس ایڈوانس دور میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کرنے چولے سے اٹھیں ہی تارگیٹ کرتی ہیں اپنے تارگیٹ کو ہٹ کرتی ہیں اپنے تارگیٹ کو جیسے کرنے اٹھیں ہیوی مشین سے اور سینہ ہی ان کا تارگیٹ ہوتا ہے ویسے ہی یاد رکھنا مسلمانوں کچھ نورانی اور روحانی کرنے نکلتی ہیں برداد کے خوصے آدم کے مزار سے برداد کے خوصے آدم کے مزار سے اج میرے مولنم غریب نواز کے مزار سے حضرت نظام الدین علیہ کے مزار سے صاحب تانہ ولی کے مزار سے میرے آلو حضرت کے مزار سے مفتی نقی علی خواہ کے مزار سے خدا کی خسام کب بہت شعائیں نکلتی ہیں میرے مفتی آدم کے مزارے پاک سے اب ان کا غلام چاہے سو کلویٹر کے فاصلے پہ ہو چاہے آدھار کلویٹر کے فاصلے پہ ہو بھکا رہا ہوں اور یہ شعائیں چلویٹر کے کلتی ہیں اپنے بھلوں کے سینے کو سبحان اللہ بہاروں کو پھاڑ پھاڑ کے بہاروں کو پھاڑ پھاڑ کے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی روائی نہیں کرتی یہ شعائیں پہاروں کو اور شہروں کو ہزاروں نواب گنج پڑ جائیں ہزاروں حافظ گنج پڑ جائیں ہزاروں لکھنوں پڑ جائیں ہزاروں راستے میں سیتابر پڑ جائیں اور ہراروں راستے میں عزت نگر بڑھ جائے اور جنابِ بانا کتنا ہی محلق ہمیں بڑھ جائے شواہیں اُفی ہیں میرے مفتی آدم کے مراز سے ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ میری یہ دو بات ہے تمہاری سمجھ میں آگئی دو بات ہے میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا بس شواہیں اُٹھیں ہٹھ ہٹھ کیا ہٹھ ترگہ تو کھلا ہوں بیٹھا یہاں ہزاروں دیواروں کو پھاڑ کے بہاڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے دریانوں کو پھاڑ پھاڑ کے کروز ترگہ کے پوری دنیا کو جب بغداد کے غصے آدم کے مزار سے شواہیں نکلیں تو ان کا غلام بیٹھا کنجہ داسپر میں جوڑ سے بولو کنجہ داسپر میں بیٹھا ہے وہ سواہیں جو روحانی سواہیں ہیں اور یہ سواہوں کو تم نہیں پہچانتے ہو سائنس والوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے سبحان اللہ تبجھو ہے آنکھوں سے دیکھی ہے اس کا ایکو کمگر ہوئے اتنی بڑی کانفرنس ہے کیسے بول رہا ہے ابھی کوئی جاتو نہیں رہا ہے ہمیں خوبیات ہے پتہ تمہیں بھی ہوگا جب سنیتا جی گئی تھی اس میں انترکس میں انترکس میں گئی تھی سنیتا جی سڑھے لائٹ میں جب واپس آئیں جب وہ واپس آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے وہاں اوپر سے فوٹو لیے تھے دنیا کے تمہارا بریلی غائب فوٹو میں نہیں آیا تمہارا مرادباد غائب فوٹو میں نہیں آیا دلی غائب بمبئی غائب کلکتہ مدراز غائب سب غائب وہ جب واپس تو ان سے پوچھا what did you see سنیتا during the visit you set a light اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو بات ہسنے کی نہیں بات ہسنے کی نہیں یا پھر انگریزی پہنستے ہو انگریزی تو ایک پامل لینگریج ہے تم تو تم ہم تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے بول لیتے ہیں انگریزی انگریزی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اگر سب سے بڑی چیز اس کو یہ دنیا کے پردے پہ جیسے چیکنا ذرا مشکل ہے وہ عربی زبان ہے انگریزی کیا چیز ہے انگریزی تو کچھ بھی نہیں ہے انگریزی چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں ہمارے بچے سمان میں بولتے ہیں انگریزی تو انگریزی کوئی چیز ہے اگر چیز ہے تو عربی ہے جو اللہ کی زبان ہے جو رسول اللہ کی زبان ہے جو جنتیوں کی زبان ہے جو مومنین کی میرے قرآن کی زبان ہے تو جنابے والا ان سے پوچھا گیا what did you see سنیتا کیا دیکھ کے آ رہی ہو تو کہتی ہے if I express what I witness you can't believe it جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے کہا کچھ تو بتا دو تو کہنا لگی close the doors دروازے بند کر لو دروازے اس لیے بند کروا رہی ہوں گی تاکہ بات کھیل نہ جائے مگر عقل کے پجاریوں کو کون سمجھا ہے کہ خشبو تو خشبو ہے خشبو کو پہلے سے روکنے کے لئے دنیا میں آستہ spoی دیوار نہیں بنی خشبو روک جاگی کسی دیوار نہیں نہیں لاب دیواریں منوا دو خشبو روکنے کے لئے نہیں اور خشبو کا گلہ کاٹنے کے لیے دنیا میں آستہ کوئی تلوار نہیں بنی اسے لیے جو کہتا مٹا دیں گے اسلام کو کھا جائیں گے اسلام کو غلط ہے غلط بالکل غلط ہے روکتے گئن نبی کو روکتے گئن نبی کو راستے روح کے کانٹے بیچھائے مکہ میں آنے والوں کے کانوں میں یہ ٹھوز نہیں مگر اس کے باوجود میرے مصطفیٰ جانِ رحمت کا سیلاب عمرتہ ہی چلا گیا ایک چند سیلاب تھا ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ ہی اس بات پر غور کرتے تھے ہو کیا گیا ناکھ رکھتے ہیں مگر محمد دم بگن نکالی سیکڑوں نے کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی تبیہ کیا بات ہے بہت خوبلا جواب ارے کیسے کیسے روکا ہے حضور کو تمہیں پتہ نہیں ہے جب کہیں سے نہیں رکھے جب کہیں سے نہیں رکھے تو قرآن کی ایک تفسیر میں لکھا ہوا آئے گا آیت کریمہ میں کہ ابو جہل کیا ایک ساتھی تھا اس نے رات کو رات کو جب سناتہ چھایا ابو جہل کا دروازہ بجایا کھٹ کھٹ آیا ابو جہل نکل کے آیا ابو جہل نکل کے آیا بول کیا بات ہے ہاتھ پکڑ کے لے گیا اس کا کعبے کے پاس اور کعبے کے پاس لے جا کے بولا کیا نہ کرا ہم تمہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا راستے روک لیے کانٹے بھی چھا لیے مگر ہم محمد کا سیلاب پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محمد سچ بول رہے ہیں یعنی ان کے اندر شخص پیدا ہونے لگا کہ یہ بتا عبداللہ کا بیٹا سچ تو نہیں وہ ہوگا ہے عبداللہ کا بیٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو جنابے والا ابو جہل بولا کھڑے ہو کے دیکھ کوئی ہے تو نہیں ہے کھڑے ہو کے دیکھا گیا کنفرم ہو گیا کچھ نہیں تھا وہاں تو جنابے والا ابو جہل کے پاس وہ آدمی آیا وہ ہی نہیں ہے بتا کیا کہنا چاہتا ہے تو ابو جہل بولا دیکھ تو بھی دشمن ہے میں بھی دشمن ہوں بات پوزیٹیو ہے میں ابھی پیٹ میں رکھوں گا اور تو بھی اپنے ہی پیٹ میں رکھنا تم اس سے آج سچائی جاننا چاہتا ہے تم اس سے ریالیٹی اور فیکٹ جاننا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ کسی سے کہے گا تو نہیں کسی سے کہے گا تو نہیں پہلے اس سے سنکلف لے لیا کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں بات پھیل نہ جائے مگر حقل کے پجاریوں کو کون سمجھا ہے کہ خشبو تو خشبو یا بات ہے کیا بات خشبو کا پہل نظر ہو گرہے کے لیے دنیا میں آج تو کوئی دیوار نہیں ہے ابو جیل کہتا کسی سے کہے گا تو نہیں بولے تو بھی دشمن میں بھی دشمن اگر بات پودیٹیو ہو تو تو بھی پیٹ میں ہی رکھنا میں بھی اپنے پیٹ میں ہی رکھوں گا تو کہتا ہے بتا سچائی کیا ہے تو کہتا ہے چالیس سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے چالیس سال ابو جیل کی بولی چالیس سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے مگر آج تک کا ریکارڈ ہے میں نے محمد کی دوان کو کبھی جھوٹ بھوٹ 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 سبحانہ اچھی بات بہت شہر ہمارے سمن میں یہ بات نہیں آئے گی مگر میں جناب والا آنی چاہیئے تھی نہ رہے تکبیر نہ رہے رشالہ جب تو تھا پیارے نبی کا حسن جمال بھول گئے امیہ کا جلم و جلال محبت حضرت بلال ترے ٹکڑوں پہ پلے گھر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اس کو محبت اس کو محبت اللہ جزائے خیر دے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے مجھا آدھا ہنٹا ہو گیا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چالیس پہتہالیس منٹ ضرور آپ کی خدمت کروں گا لیکن ابھی دس پندرے منٹ کی بات نہیں یہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی بات اور ہے میرے پاس اگر تم ساتھ دے سکو آدھا گھنٹہ اور میرا کہ ایک گھنٹہ تو پورا کم سے کم ہوئی جائے یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے تقریر تو انشاءاللہ پھر کبھی بلانا کروں گا رات کے ساڑھے دس وجہ کا ٹائم دینا پھر تقریر سننا تم میری رات کے دس وجہ کا ٹائم دینا پھر تقریر سننا تم میری اب تو ایک گھنٹہ تم مجھے جناب والا ان باتوں کو سننے کے کچھ فائدہ حاصل کر سکو تاکہ میں آیا ہوں تعمیل ارشاد کے طور پر چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں اور الحمدللہ خوشی ہے کہ تم بیٹھ کے میری گفتبو کو سن رہے ہو اچھا لگ رہا ہے مجھے بتاؤ کوئی دیوار ہے جو خوشبو کو روک لے جب وہ آئی ہیں تو ان سے پوچھا گیا کیا دیکھ کے آئی ہو تو کہتی ہیں دروازے بند کر لیے پھر ان سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا تو کہتی ہیں جملہ سنو ان کا مزہ آ جائے گا اور تمہارا ایمان تعدہ ہو جائے گا کہتی ہیں ہم نے اوپر سیٹل لائٹ سے ہم نے انترکس سے ساری دنیا دیکھی جب ہم نے دمین دیکھی دمین ہمیں کالی نظر آئی اندھیرہ دو دمانے کے پردے پہ اجالے کا نام ہو نشان نہیں تھا امریکہ کا پتہ نہیں ہے افریقہ کا پتہ نہیں اوستوالیہ کا پتہ نہیں ہے اور اب کا پتہ نہیں کالی ہے دنیا بلیک ہے دنیا مگر اس بلیک دنیا کے پردے پر ہم نے ہم نے بلیک دنیا کے اس اندھیرے بھری دنیا میں اپنی آنکھوں سے تو ایسے مقام دیکھیں ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے تو ایسے مقام دیکھیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شوائیں بکھرتی تھیں پوچھنے والوں نے پوچھا یعنی انہیں ایک لکیر دو لکیریں دکھائی دیں یہاں دھرتی سے اٹھتی ہوئی لکیریں یہ روشنی کی لکیریں تھیں ایک لکیر جناب والا ادھر سے اٹھ رہی تھی وہاں تک اور ایک لکیر ادھر سے اٹھ رہی تھی امریکہ کا پتہ نہیں افریقہ کا پتہ نہیں اوسترلیہ کا پتہ نہیں جناب والا مجھے بتاؤ جہاں تو مجالے وہاں کوئی اجالہ دکھائی نہیں دیا تم اجالہ دھونتے ہو فلمی پردوں میں مگر فلمی پردے غیر تم اجالہ دھونتے ہو جناب والا سوکال ہیرو اور ہیروین کی لائف میں مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہے جناب والا کہتے ہیں ہم نے اوپر صد اللہ اٹھ سے ہم نے دو مقام اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شوائیں بکھرتی تھیں پوچھنے والا نے پوچھا کون سے تھے وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے نور کی شوائیں بکھرتی تھیں تو جواب دیا اے لوگو اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شوائیں بکھرتی تھیں یا تو مکہ میں خانہ ایک کعبہ تھا یا پھر مدینے میں اور یا یوں کہہ لو اجالہ یا تو کعبے میں ہے برے لگیوں ارے اوپرانی والوں اجالہ یا تو کعبے میں ہے یا کہ کعبے کے کعبے میں ہے اللہ کی قسم تھا کہ کہتا ہوں مکہ میں اگر کعبہ ہے تو مدینہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہے کیا تم جانتے نہیں ہیں ساری دنیا جھکی ہے آج بھی کعبے کی طرف مگر اللہ کی عزت کی قسم کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے مدینہ والے مصطفیٰ کی طرف کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے مدینہ والے مصطفیٰ کی طرف میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی سبحان اللہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پا لاکھوں سلام تو جنابے والا اس کا مطلب نور کا سینٹر گمد خضرہ اب یہ گمد خضرہ جو ہاتھ جو جنابے والا پاور ہاؤس ہے جو مین پاور ہاؤس ہے ارے یہ تو پتہ چل گیا گمد خضرہ پاور ہاؤس ہے مگر اس پاور ہاؤس سے نور بٹا تو کدھر کو بٹا تو جنابے والا بالکل اجلا معاملہ ہے کلیر ہے ایٹی سی کلیر سینٹ پرسینٹ کے اجالہ پاور ہاؤس سے نکلا اور جناب حسین آدم کے دربار میں آ گیا حضرات محترم صحابہ اے کرام انی سے روشن ہیں تابعین انی سے روشن ہیں تابعین انی سے روشن ہیں اور جس بغداد والے غوث آدم یہ بغداد کا بڑا پی روشن زمین خدا کی قسم اسی روشنی سے فیض حاصل کرتا ہے اللہ کے رسول کی روشنی میں غوث آدم کو روشن کر رکھا ہے اور ایسا روشن کر دیا ایسا روشن کر دیا اب جو شوائیں نکلتی ہیں بغداد والے کے مزار سے وہ شوائیں بریلی میں بیٹھے ہوئے عمران ہنفی کے سینے پر ٹچ کرتی ہیں روشنی دے دیتی ہیں تمہارا سینہ روشن ہو گیا تمہارا سینہ روشن ہو گیا غوث آدم کی طرف سے روشن ہی آئی سینہ روشن ہو گیا بس سینہ روشن ہو گیا روح مضبوط ہو گئی انیت علی ہو گئی اب جناب والا جب سینہ موس کے فیضان سے مالا مال ہو گیا تو آزان بڑی اچھی لگے گی نماغ بڑی اچھی لگے گی مطلوں میں بیٹھنا بہت اچھا لگے گا اور نصیحت میں بہت اچھی لگیں گی سمجھانے والا پھر کوئی دشمن نہیں آئے گا بلکہ سمجھانے والے کو خدا کی قسم سینے سے بہت مہتنا پھر جناب والا جب یہ روشنی سینے کو منور کر دیں گی تو خدا کی عدد کی قسم ہم ان والوں کی کٹنگ میں اسٹائل نہیں دھوڑیں گے آزان کے ٹائم کبھی بھی وقت بھی باگ مجزد کے دروازے پر نہیں کھیلیں گے اور ہماری ماں بہنیں اگر یہ دل روشن ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی یاسم معمور ہو کر تو ہماری ماں بہنیں ٹی وی چلاتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہیں گی بیٹا آزان کی آواز آ رہی ہے سلو کر دے آواز سیناریو اور سین منورت کرنا سین بہت اچھا آ رہا ہے حضرات مہتم دو باتیں کہہ دی میں نے ایک شوائیں ادھر سے اٹھتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کئی شوائوں کو سمجھانے کی آج ضرورت نہیں ہے بہت ڈیڈ بان سیج ہے اب جنادے والا جس گفتان والے کی ہم بات کرنے آئے ہیں ہدا کے قسم ذرا اس کی روحانیت کے جلبے بھی دیں کیا بات ہے جو ماشاءاللہ جو ہمیں منور کر رہے ہیں جی چاہے وہ پہلی رملان کو پیدا ہوتے ہیں وہ زور سے کہو سبحان اللہ پہلی رملان کو میں بزادہ ٹائم نہیں لوں اگر آؤ مات پہلی رملان کو پیدا ہوتا ہے پانچمی صدی ہجری میں کب پیدا ہوئے پانچمی صدی ہجری میں پہلی رملان کو پیدا ہوئے اور پہلی رملان کو پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ ماں کا دودھ نہیں پی رہے ماں کا دودھ نہیں پی رہے افتاری کا ٹائم ہو گیا جناب والا ماں کا دودھ پی لیا پوری رات ماں کا دودھ پیا مگر جیسے ہی سہری کا ٹائم قتم ہو گیا غوثِ آزم نے ماں کا دو دن ہی پیا جناب بھلا پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھے پورے علاقہ مشہور ہو گیا سیدوں کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے سید ہو تو ایسا ہو آج کل بھردی سیدوں کی بار آئی ہوئی ہے چارہ طرف جدہ دیکھو سیدہ 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 وہ بار اور وہ سیلاب آئی ہوئی ہے ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے مامو فرماتے ہیں اس تیجوں سے میرا بغداد والا خدا کی قسم ایسا سید سبحان اللہ اور دور سے آج جسے دے گا وہ فردی سید بنا پھر رہا ہے اور غلطی جناب والا ان کی تو ہے ہی ہے اس سے بڑی غلطی ہماری ہے پوسٹروں میں بڑا بڑا لکھتے ہیں پتہ ہمیں بھی ہے پوسٹر بنانے والے کوئی پتہ کمیٹی کو بھی پتہ کہ یہ سید نہیں ہے مگر جب پوسٹر بنتا تو بیچ میں اتنا بڑا نام آتا حجور آلِ رسول اولادِ علی اولادِ غوثِ آدم شرم کا پتہ نہیں ہے جو چاہا وہ کہہ دیا اب تجھے پتہ ہے کہ یہ اولادِ غوثِ آدم میں ہو سکتا ہے غریب نواز کی اولاد ہوں اگر اصلی بھی یہ ہے تو مگر یہ اس اجلاس کا نظامت کرنے والا چند سکتوں کی وجہ سے توجہ ہے یہ نظامت کرنے والا اس فردی سید کو پہلے تو پوسٹر پھر اوپر سے ظلم پالا ہے ظلم نظامت کرنا ہے اولادِ غوثِ آدم دندہ واد اولادِ غوثِ آدم دندہ واد شرم اور حیاء کا پتہ نہیں ہے سب چانتے ہیں کہ پھردی ہے بڑا آئی ہوئی ہے پھردی سیدوں کی اصلی سید ہے خدا کی حسم ہمارے سروں کا تعد ہے اور ان کی شان میرے پرینی والے کلکتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اینے نور میرا سب گھر آنا نور کا میرا حسین نور کا میرا حسن نور کا اللہ آباد رکھے آپ حضرات کو گھروں میں برکتیں حتی فرمائے کچھ جنابے والا یہ ہے سید پورے علاقے میں مشہور ہو گیا سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا وہ دن میں روزے رکھتا ہے دن بیٹھتے چلے گئے راتیں بیٹھتی چلی گئیں یہ گیارہ مہینے گزر گئے اب یہ بارہ مہینہ آیا پھر رمضان کا چاند ہونے لگا مگر آج کیسے دیکھیں گے لوگ چاند آج تو بدلی آئی ہوئی ہے آج بارش تیار ہے بہت اب رائے ہوا ہے لوگ کیسے دیکھیں گے ارے دیکھو سب چاند دیکھو ملکے رمضان کا آج آج تاریخ انتیس ہو گئی ہے چاند دیکھو سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں مگر کیسے دیکھیں مطلبہ صاف نہیں ہے تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو رکھیں گے روزہ دو چاند دو چاند ہو گئے ہیں اب تیسرا تو یقینا یقینا اب رمضان کا ایف ہو گا ہم تو رکھیں گے قرینے بتا رہے ہیں ہم تو رکھیں گے تو دوسرا گھٹ بولا ہم نہیں رکھیں گے اس لئے کہ نبی نے فرمایا چاند دیکھ کے رکھو چاند ہوا ہی نہیں تو کیوں رکھیں نہیں رکھیں گے رات پر جناب والا ویروضہ بحاظ رات بھر تھنا دعا رات بھر کیا کرنے کیا نہ کرنے ڈسٹرمنٹ ڈسٹیوٹ چاروں طرف صبح کی پوپٹی ازان فجر ہوئی نماز فجر ہوئی اور نماز فجر کے بعد پھرک چلا کیا کریں روزہ رکھیں نہ رکھیں تو کچھ بولے ہم تو رکھے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں کچھ بولے چاند دیکھا نہیں تو کیوں رکھو گے بہت دیر تک آوازیں بلند ہوتی رہیں جب آوازیں بلند ہونی بند ہو جب آوازیں بلند ہو گئیں تو ان میں سے کچھ لوگ نکلے اور ایک کائے کو جگلہ کرتے ہو بلکل کلیر ہے باپ پچھلے سال سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہویا تھا چل کے ان کی ماں سے پوچھ لو بچے نے دودھ پیا ہے کلیر ہو جائے گا خدا کی قسم ماں بھی تو ماتھوں پھل اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے آم کے پیڑ پہ آم ہی آتا ہے امروز کے پیڑ پہ کیلہ نہیں آتا ہے اور کیلے کے پیڑ پہ کبھی تم نے جنابے والا ناش پاتی نہیں دیکھی ہوگی خربودے کی بیل پہ تربوز کبھی دیکھا ہے تم لوگوں نے یہ تربوز کی بیل پہ کبھی خربودہ دیکھا ہے جیسا پیڑ ہوتا ہے ویسے ہی پھل ہوتا ہے غوثِ آدم کی ماں اور غوثِ آدم کے اببا کا حال پڑھ لو پانچ منٹ میں ہسٹری اور اتحاس کے پڑھ پڑھاتے پنے کھول کے دیکھو کیا شان ہے ماں باپ کی جب ماں باپ ہی ایسے ہیں تو یقیناً میرے کو بغداد کی بہتا ہے ان کی شان میرالی ہوگی کیسے ہیں ذرا جنابے والا دو منٹ اگر تم کو ہو تم میں ذرا بڑے پیر صاحب کی والدہ اور بڑے پیر صاحب کے والد صاحب کا ذکر خیر کر کے اس سینے کو روشنی دینا چاہتا ہوں اجادت ہے تو باوادِ ولند کہنے سبحان اللہ ایک نوجوان چہرے پر نور کا عرشار رات اور دن اللہ کی یاد میں رجب اللیسان خدا کی قسم جنگلوں میں پھرتے ہوئے اللہ 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 پیروں کی پتیاں کھا جاتا ہے اور حضرات محترم اسی طریقے سے زندگی گزار لیتا ہے روکہ رہتا ہے پیاسہ رہتا ہے اللہ عزیز اللہ کو یاد کرتا رہتا ہی کرتا ہے مگر خدا کی قسم چہرے پہ ہر وقت نور کا ایک عفشار ہی تو ہے ہونٹ ہر وقت لرستے رہتے ہیں جسم کانپتا رہتا ہے ضعیف و ناتما جسم ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے یہ نوجوان جا رہا ہے دریہ کے کنارے مشہور بات ہے لیکن میں پوری بات بتاؤں گا نہیں اس بات کی کوک سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے جناب آگے بڑھنا چاہوں گا حضرات دریہ ماں بہنو تم بھی غور سے سن لو آج اللہ اپنی پناہ میں رکھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے سماج کا حال بہت برا ہو گیا ہے بہت برا ہو گیا ہے یہ دریہ کے کنارے جا رہا ہے ابو سالے جنگی دوست نام ہے اس نوجوان کا بہت بھوگ لگ رہی ہے دریہ کے پتے کھاتا رہا آگے بڑھتا رہا لیکن کنٹرول سے باہر ہو گئی دریہ میں دیکھا دور سے ایک سیو آیا ہوا ایک سیو آرہا وہتا ہوا چاروں نہ چار ہاتھ بڑ گیا اس سیو کی طرف سیو پکڑ دیا نوجوان نے اور جناب دھوک لگی تھی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا بے سافتا وہ سیو جناب والا چلا گیا مو کے اندر ذرا سا نوالے کے طور پر حلق کے نیچے اتر گیا پس پس جیسے ہی حلق کے نیچے ذرا سا سیو اترا رونے لگا نوجوان سیو رکھ دیا سائیڈ میں رونے لگا نوجوان ہائے اللہ کس کا سیو بغیر اجازت کے کھا گیا ہمیں ہائے اللہ اب میرا خون کیسا بنے گا اب میری سوچ کیسی بنے گی اللہ ہو اکبر دیکھ رہے ہو ذرا سا سیو وہ بھی دریا میں بیٹھا ہوا آرہ فتنی کس کا ہے دریا کے سیو کے بارے میں علماء سے پوچھ کے دیکھ لو اجازت مل سکتی ہے حضرات محترم مگر تقوی کا انتہائی بلند میار دیکھو کہتے ہیں کس کا سیو کھا گیا سیب کھا گیا ہائے اللہ اور سیب کھایا نہیں ہے ایک ذرا سا حصہ سوچ کیسی بنے گی خون کیسا بنے گا اور یہاں دیکھو ہم تم بیواؤں کا حق کھا گئے یتینوں کا حق کھا گئے سنگھالے کا ریٹ کرتے کرتے چار سنگھالے آر پار کر دیئے دکار تک نہیں آ رہی ہے مون پھلیوں کا پتہ لگاتے لگاتے کس بھاؤں کی ہیں مون پھلی تو دو چار مون پھلی ادھر سے ادھر کر دی مگر دکار تک نہیں ہے ایک ہم ہے تو ہم جنابی والا رو رو کہ دعائیں مانگتے ہیں مججد میں مججد میں اللہ اور جنابی والا کمیٹی امام صاحب سے کہہ جے رو رو کہ امام صاحب مانگو جمعہ کے دن پوری مدد رو رہی ہے ہائے اللہ ہائے اللہ پھر بھی کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں حضرت دعائیں کہاں قبول ہو رہی ہیں تم بھی رو رہے ہو امام بھی رو رہا ہے مجمع کی نمائن میں اور کمیٹی والے کہنے ہیں صدر صاحب اور جوڑ سے رو امام صاحب معاملہ بڑا خراب ہو گیا بہت اُلدھن ہو گئی بڑی پریشانیاں ہیں سب کچھ برواد ہو گیا سب کچھ الٹا ہو گیا رو رو کے دو امام اب امام یہ جا رہا ہے یا اللہ میرے مولا اور جنابات بھی سب پوری مدد میں جناب گریہ اور داری کا شور مچا ہوا ہے مگر میرے مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا موم پھنیاں سرگانے والوں اور سنگھالے جناب والا دو چاری در ادھر آر پار کرنے والوں بیواؤں کا حق مارنے والوں یتیموں کے کوٹے کھا جانے والوں میڑے کٹنے والوں لوگوں کے دل دکھانے والوں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی مگر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تمہارا پینہ حرام تمہارا لباس حرام تم جناب والا کسی چیز میں کبھی امتیاز کبھی امتیاز تم نے کیا کبھی جناب والا کسی چیز میں امتیاز کر کے دیکھا کبھی تم نے یہ محسوس کیا کہ ہم تو یہ چائے پی رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان جھوٹے گلاسوں میں پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے جناب والا کبھی محسوس کیا نہیں محسوس کیا پھر تم مدین میں جا کے کہتا ہو دعائیں تمہیں دعا مانگنے کے سلیخ ہیں دعائیں ایسے مانگی جاتی ہیں یہ ہے ایک ابو صالح جنگی دو سے مابولی حصہ پھلک کے نیچے اجھر گیا رو پر آئے اب کیا کریں رو تا رہا تڑب تا رہا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور آخر کار روتے روتے ایک تاریخ ساتھ فیصلہ کر لیا میں بھی ٹائم دیکھ رہا ہوں زائد بھائی جی ہاں پچاس منٹ ہو گئے دس منٹ کی اجازت بیٹھ جا رہے دیکھو رات کے ایک بجے کے بعد بھڑی بار بار دیکھنی پڑتی ہے یہ فرق آ جاتا ہے ورنہ جب ہم رات کے دس بجے تقریر یا گیارہ بجے کرتے ہیں تو کسی کو بھڑی دیکھنے کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے اور پھر جہاں جا کے بڑا جنسن آتا ہماری تقریر کا وہاں اینڈ ہوتا ہے تو لوگ اتنی اور اتنی نہیں دیں گے تو جناب والا اس ٹائم دیکھو ہے ایسا ہوتا ہے گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ کب ایک گھنٹہ ہو اور کبھی یہ کرسی سے اتنی ہے اللہ تمہیں خوش رکھے مجھے گھنٹہ ہو گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیسے ہو گیا گھنٹہ دس منٹ کی تو بات رہ گئی ہے اس لیے یہ بات پوری کر دوں اور اپنے گھر کو جاؤں میں یہ کہہ رہا تھا جناب والا کہ یہ حضرت ابو صالح نام تھا ان کا نوجوان تھے سیپ میں اپنے موت آنا تم سنتی تو کسی کی نہیں ہو مگر یہاں اللہ تو حفیق دے تو ان بات کو سن لینا تمہارے ریکارڈ ہے کسی کی کہاں سنتی ہو تم تو میں تو ہر وقت سوٹ 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 جلسے میں سوٹ بڑا اچھا پین کے آئی تھی سوٹ 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 کے علاوہ دکھائی نہیں دیتا تو تم سنتی تو کسی کی نہیں ہو مگر یہاں سن لو رات پر پونے دو وجہ میں تمہیں کیسے سکھیں اس لیے جناب والا ان باتوں کو خاص طور سے سن لو نوجوان ہے اور یہ نوجوان جدرہ آسا سیب خلق کے نیچے اتر گیا سوچ میں پڑ گیا روتے روتے تاریخ ساس فیصلہ لے لیا اور فیصلہ یہ لے لیا کہ مجھے واپس جانا ہوگا سیب کا مالک دھوننا ہوگا اس سے ماف کرانا ہوگا پیچھے کو ہٹ گیا ایک دن چلا جناب والا چلتا رہا چلتا رہا بھوکا پیاس ہے ایسی جارہا پتے کھا کھا کے چلا جارہا جناب والا رات بید گئی چلتا رہا پھر دن بید گیا چلتا رہا کئی دن ہو گئے کئی راتیں ہو گئیں چلتے چلتے دریہ کے کنارے بہت سوٹ شاٹلی دریہ کے کنارے ایک باغ نظر آ گیا سیب کا باغ اور جناب والا اس ان پیڑوں پہ ایسے ہی سیب لٹک رہے تھے جس ساختہ یہ سیب کھایا تھا ایسے ہی سیب تھے سمجھ گئے کہ یہی سی یہی باغ ہو گا اس باغ کا رستہ ڈھونڈ کر پہنچ گیا اس باغ میں اس باغ میں جا کے دیکھا تو باغ کا مالک تھا نام تھا ان کا حضرت عبداللہ سومئی وہ بھی بڑے ممتاز والی تھے ان کے چہرے پہ بھی نور کا جھرنا تھا ان کے چہرے سے نور بھڑ رہا تھا وہ مسند پہ ہاتھ کو رکھ کے اور اپنے ہاتھ کو اپنا رخصار پہ رکھ کے ٹیک لگا کے آرام سے اللہ اللہ کر رہے تھے یہ نوجوان آ گیا آ کے بولا السلام علیکم قبلہ بولے والیکم السلام کہا بڑی دور سے آیا ہوں اس باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے دریہ میں گرا ہوگا اور کرنے کے بعد وہ چلا گیا ہوگا تین دن ہو گئے اس سیب میں نے اچانک تھوڑا سا سیب کھا لیا میں رو پڑا کس کا سیب بغیر اجادت کے کھا گیا بس ذرا سا کھایا تھا مگر حضور اس کی اجادت لینے کے لیے بڑی دور سے بھوکا پیاسا آیا ہوں حضرت محترم اوپر سے نیچے تک سیب کا ماباد کا مالک دیکھتا ہی رہ گیا اور دل دل میں اللہ سے کہتا اللہ تیرا بڑا شکر ہے بڑا احسان ہے جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا اللہ بیٹھے بیٹھے تُو نے باگ میں ایسا نوجوانتہ کر دیا اے اللہ سچ کہا ہے تُو نے جو تجھ پہ بھروسہ کر لے تُو اسے کسافی ہے اور تُو وہاں سے دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا حضرات سوچتے رہے دیکھتے رہے تو یہ نوجوان کہتا حضور مجھے ماف کر دیجئے حضرات مہدرہ میں کہنے لگے ماف تو ہم کر دیں گے مگر تُو نے کھایا ہی کیوں نہیں کھانا چاہیے تھا تُو میں تُو نے بہت بڑا کام کر لیا سیف کھا لیا تُو نے بغیر اجادت کے تو جنابِ بھالا انہوں نے بھی سوچا کس طریقے سے اسے روکا جائے اور وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا بولے نوجوان سے نوجوان سے کہنے لے کہ پہلے تو میں کھانا نہیں چاہیے تھا اب کھا لیا ہے تو پھر ایسے ماف نہیں کیا جائے گا کہا کیسے ماف کیا جائے گا سرکار کہا جب تک چاہوں میرے باقے میرے باقے پیڑوں کو پانی دیتے رہا کہا منظور ہے ایک نہ ایک دن میرا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا ماف کر دوں گا تو جناب پانی دیتے رہے ایک سال وید گیا حضرات روزانہ دعا مانگتے تھے یا اللہ اس کا دریائے کرم جوش میں آ جاؤ اور کسی دن کہہ دے میں نے ماف کر دیا اور آخر کار ان کی دعا قبول ہو گئی کئی سال کے بعد آواز آئی ابو صالحی دھر آؤ خوش ہو گئے چہرہ گلاب سے کھل گیا اور جناب والا آج بڑے خوش ہیں آج انہیں مافی کا پروانہ مل جائے گا پہنچ گئے سرکار میں حاضر ہوں کہنے لگے کیوں آئے تھے باق میں کہا سیف حالیہ تھا ماف کرانے آیا تھا تو کہلے ماف ہو گیا بولے ابھی نہیں ہوا سرکار ماف کر دیجئے کہنا لگا ماف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط اور ہے اللہ اپر سوچ میں پڑ گئے سالہ سال وید گئے پانی دیتے دیتے ابھی تک مافی نہیں ہوئی اب اللہ بہتر کرے اب کونسی شرط سوچ میں پڑ گئے کیا پوری زندگی اسی سیف کے حق میں قربان ہو جائے گی کیا پوری زندگی ایسی باق میں پڑا رہ جاؤں گا حضرات محسنم کہنے لگے ایک شرط ہے میری اگر تم کر سکو پوری تو آج ہی ماف کر دوں گا تو خدا کی قسم کہنے لگے حضرت ابو سال نام تھا کہنے لگے کہ شرط آپ کی سنوں گا مگر میری بھی ایک شرط ہے کہا تم اپنی شرط بتاؤ کہا میری شرط یہ ہے کہ اب کے بعد کوئی تیسری شرط نہیں ہوگی اور یہیں پہ معاملے کا ہنڈ ہو جائے گا کہنے لگے ہاں مجھے مندور ہے کہا تو پھر مجھے بھی مندور ہے بتائیے کیا شرط ہے تو کہنے لگے باق کے مالک میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے وہری ہے ہاتھوں سے لولی ہے پیروں سے لنگلی ہے میں چاہتا ہوں تم اپنے نکاح میں لے لو اسے اگر تم نے نکاح کر لیا میری بیٹی سے تو یہ سیف کا حق میں ماف کر دوں گا سوچ میں پڑ گئے ارے کون نہیں چاہتا ہے اس کی بیوی سمارٹ ہو ہینسوم ہو کون چاہتا ہے اس کی بیوی اندھی ہو لولی ہو لنگلی ہو پوری زندگی دعاو پہ لگ گئی ذرا سے سیف کیا کھا لیا پوری زندگی دعاو پہ لگ گئی لولی ہے لنگلی ہے بہری ہے تو چنابے والا سوچ میں پڑ گئے اور آخرے کار ہسٹریکل دیسیشن لے ہی لیا کہنے لگے حضور اگر میں نکاح کر لوں آپ کی بیٹی سے تو پھر تو مجھے ماف کر دیں گے کہا ادھر نکاح کرو وہ ادھر پھورا ماف کر دوں گا تو ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے آنن فانن جنابے والا آنن فانن نکاح کی رسم ہوئی نکاح کی تقریب ہوئی پچھلے زمانے میں نکاح بہت آسان ہوتے تھے نکاح تو اب مشکل ہونے لگے ہیں بہت مشکل ہو گئے بیس لاکھ میں ہوتا ہے پندرے لاکھ میں ہوتا ہے دس لاکھ میں نکاح ہوتا ہے آئے اللہ کس دور سے بیٹ رہے ہیں ہم کیا کالا ایج ہے یہ یہ کیا بلیک ایج ہے بیس لاکھ میں نکاح ہوتا ہے تیس لاکھ میں نکاح ہوتا ہے یہ ان دو سے جو نینے مالدار تھوڑا بھڑاتے نکل لیں چھوٹی جھوٹی شانہ شوکت کے لئے اتنا لنگر کر دیا اتنے پتیلے پکا دیا اور جناب اللہ یوں کر دیا اور وہ کر دیا اور شام کو جب پہلی ملاقات بی بی سے ہوتی ہے پہ یہ پچاس پتیلے کم پچاس پتیلے بنانے والا جھوٹی شان شوکت دکھانے والا بی بی سے پہلی ملاقات میں معلوم ہے کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے ماف کر دو مہر کو مہر ماف کر دو اب دس پتیلے کم پکا لیتا بے بی بی کے سامنے نصمستک تو نہ ہوتا مرد ہو کر پہلی ملاقات میں خندہ پیشانی سے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے مہر کی رقم دے دیتا اور کہہ تمہارا حق ہے اور جب بڑیاں مر جاتے تو بڑوں کے پھونہ آتے ہیں مفتیاں کے پاس مفتی صاحب بڑیاں مر گئی مہر نہیں دیا تھا اب کیا کروں اب بڑیاں تیری ہے مفتی کیا کرے مہر پھر میں نہیں دیا مفتی کیا کرے مہر دو خرچے کم کرو خرچے کم کرو ابھی کھانا میں کوئی بات کر رہے تھا اب رشتے بھی جناب کہیں ہو گیا کسی کا رشتہ تو اس رشتے کو ختم کرنا دیتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں عروب لگا دیتے ہیں یہ عروب لگا دیا وہ عروب لگا دیا اور پتہ چلا رشتے کو ختم کر دیا اور یہ جانتا نہیں ختم کرنے آپ کو گھنٹہ تو پورا ہو گیا اور بارہ ستہاون سے یہ ایک ستہاون ہو گیا اور کیا کرو گے تم ابھی شائر اور موجود ہیں صبح تک سننا مدھا لینا خوب اور بہت بڑیا شائری ہو گی رات کا جتنا آخری پہراتا رہتا ہے شائری اتنی بڑیا لگتی ہے اس لیے صبح پھجر تک کم سے کم پھجر تک شائروں کو چھوڑنا مدھا اتنا پڑھنا اور اتنا پڑھوانا شائروں کو اور الحمدللہ یہ جلتا پھر ایسا مثالی جلتا ہو پورے بھریلی میں مشہور ہوگا کہ ادھر پھجر کی ادھان ہو رہی تھی اور ادھر وہ جلتا ہوں ایسا کرنا تو میرے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے شائروں کو بھی سنیں گے ایک سے ایک شہنشاہ ہے بادشاہ ہے ترنم کا آپ سنیں گے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ ہمارے ان ناتخوں حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے یہ میرے ہی مہمان ہیں آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے مہمان ہیں مگر جناب مجھے ان سے کوئی گلہ شکمہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس اسٹیج پر یہ آ رہے ہیں ان کے اسٹیج پر میں جاتا ہوں میں تو تمہارے طریقے کی بات کر رہا ہوں کیسے ہم تمہوں کیسے کس طریقے سے سیٹ کرنا شائر کو کہاں سیٹ کرنا اور خطیب کو کہاں سیٹ کرنا بلانا ہے کتنوں کو بلانا نہیں بلانا یہ تمہاری مردی مگر سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس خطیب کو ایسے سیٹ کرو شائر کو ایسے سیٹ کرو پھر خطیب کو ایسے سیٹ کرو تاکہ تم سب کی بات قائدے سے سن سکو اب اگر تم مجھے صحیح ٹائم دیا ہوتا تو نہ میں بار بار گھڑی دیکھتا ہوتی ہے مکمل کم سے کم دو گھنٹے لگتے ہیں مجھے اور دو گھنٹے میں بولتا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے آج ہم اس بات کو جناب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں نکاح آسانتہ ہو گیا ہو گئی رخصتی عشاء کے بعد حجلہ اروسی میں پہنچے جیسے ہی حجلہ اروسی میں دلہن کے کمرے میں پہنچے تو جناب والا بڑی پیاری رسبری آواز میں سلام حاضرِ خدمت ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹر گئے گھبر آ گئے وہ تو کہہ رہے تھے بولتی نہیں ہے یہ تو ہی تمہیں پیارے انداز میں سلام کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے اس کی جگہ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے جیسے ہی پیچھے ہٹے دروازے کی طرف کو کہ واپس چلے جائیں یہاں سے تو جناب والا کو اٹھ گئیں اور اٹھنے کے بعد ان کا پیچھے سے دامن پکڑنے کی کوشش کی تو اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دوسری ہیں کیونکہ یہ تو چل بھی رہی ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاؤں چلتے ان کے پاؤں جناب والا وہ لنگنی ہیں وہ لنگنی ہیں وہ زبان سے لنگنی ہیں اور یہاں تو یہ چل بھی رہی ہیں آباد بھی بڑی نیٹی ہے اور پسی انداز میں سلام بھی کر رہی ہیں یقین ہو گیا کوئی دوسری ہے بھاگ لیے جناب والا کمریت ہے تو اتنی دھوڑ سے بھاگے کہ پسینے میں شراب اور سوسر کے پاس دم لیا ہاں پرہے تھے جناب والا سوسر مبارک سمجھ گئے سوسر مبارک کے پاس آئے کہنے لگے کہ حضور کمرے میں دوسری ہے لیہ روسی میں وہ نہیں ہے جس کی بس بیانی آپ نے فرمائی تھی پسر مبارک جناب والا کھڑے ہو گئے سینے سے لگا لیا بھولے بڑے سیدے ہو بھولے ہو سینے سے لگا لیا جناب والا اور بہت دور سے بھینچا ایک بار پھر چھوڑ دیا پھر ایک بار اور بھینچا پھر چھوڑ دیا جناب والا پھر تیسری بار بھینچا پھر چھوڑ دیا تاریخ نے انہیں تین بار سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے دیکھا مگر نہ میں جانوں نہ تم جانوں کہ تین بار لگایا تو تھا سینے سے مگر تین بار لگانا سینے سے معلوم ہے مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان تینوں بار میں دینے والے نے کیا دے دیا تھا اور لینے والے نے کیا لے دیا تھا کونسی شواں ہیں تھیں جو اس سینے سے اٹھو اور اس سینے میں ٹرانسپر ہو گئی اور کونسی ریلت اور کونسی کرنے تھی جو ایڈر سے نکلی اور اتر پیورت ہو گئی اس کے بعد ارشاد فرما مبارک کوئی اور نہیں ابو سالے وہ میری ہی بیٹی ہے ابو سالے میری بیٹی امو الخیر ہے میں نے نکاح کیا اس کا تمہارے شات میں نے جو بہرہ بتایا تھا بہری نہیں ہے میری بیٹی مگر بہرہ اس لیے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے کانون آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں سونا ہے اور میں نے گونگا اس لیے بتایا تھا گونگی نہیں ہے میری شہزہ بھی میری نخت جگر کو میں نے اس لیے گونگا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی دبان پر آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں آیا ہے میری بیٹی کے پاؤں آج تک کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں حضرت مہتم مبارک ہو تمہیں جاؤ ادھر سے حضرت ابو سالح چلے اور حجلِ عروسی میں پہنچیں ادھر سے شہزادی اٹھیں لخت جگر حضرت عبداللہ سومئی کی اٹھیں ادھر سے سیدہ امب الخیر بنیں ادھر سے حضرت ابو سالح والے بریلی شریف کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں تم یہ سمجھ لو کہ وہ دو سمندہ تھے سمندر ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر ادھر شریعت کا سمندر ادھر طریقت کا سمندر ادھر معرفت کا سمندر ادھر حقیقت کا سمندر ادھر حیاء کا سمندر ادھر شرم کا سمندر ادھر عزت کا سمندر ادھر عفت کا سمندر خدا کی قسم کس طرف امام حسن کا سمندر تھا اس طرف امام حسین کا سمندر تھا اور جب ہی ام دونوں سمندر ایک دوسرے کے ہم آغاز ہوئے ہیں تو انہی دو سمندروں کی طرف سے جس ہیرے نظرم لیا تھا اسی ہیرے کو دنیا غوث حدم کے نام سے جانتی ہے وہی ہیرہ بغداد کا دلقاد جیلانی کہلاتا ہے شہن شاہ بغداد کے لقب سے جس اس پریشتہ صفت انسان کو جس ولی کامل کو جس مادرداد علی کو انسانوں کے شیخ جنوں کے شیخ اور فرشتوں کے شیخ کو تم جانتے ہو وہی بغداد والا غوثِ آدم اللہ کی قسم انہی دونوں کیمیتوں سمندروں کے ہم آغوش ہونے کے بعد جو ہیرہ دنیا کے سامنے آیا اسی کے تربار میں خراجِ حدید پیش کرنے آئے ہو چلو آپ ختم کرو رکھتا جاؤ اللہ تمہیں خوش رکھے بھئی کمیٹی والو مبارک بات دیتا ہوں کدہ نہیں کمیٹی ہے انتظامیہ کمیٹی کدہ رہے ہیں انتظامیہ کمیٹی کو مبارک بات بیٹا تم لوگ اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے یہ تمہارے دنوں کا خلوص ہے بیٹا تو رات کے دو بجے تک نو بجے کا ماحول ہونا ہوا ہے یہ تمہارے دنوں کا خلوص ہے میرے لال اللہ تمہاری عمروں میں برکتیں کرو اور کتنے لوگ ہیں کمیٹی میں بڑی دور دور کھڑے ہو گئے مجھ سے کوئی شکاہت دے گا اتنی دور پہنچ ہوئے ماشاءاللہ خوش رہو آباد رہو یہ بھی کمیٹی غلام غزالی بھی کمیٹی میں ہے گیا اچھا آپ دستار بندی ہوگی ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے بڑے پیر صاحب کے فیدان کرم اللہ مالا مال رکھے تمہارے گھروں میں برکت ہو روزیم غصت ہو اور بڑے پیر صاحب کے فیدان سے اللہ مجھے بھی مالا مال کرے تمہیں بھی مالا مال کرے اللہ سلامت رکھے مولانا زاہد رضا کو اور مولانا قاری غلام غوث کو انہوں نے بہت اچھے شاعر ہیں اور پورے ہندوستان میں نام کم آیا اور یہاں ہمارے علاقے کا نام روشن کیا عظمت رضا بھاگلپوری ہمارے پرانے دیرینہ رفیق ہیں اور جناب والا پلیہ سے جو آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے شاعر اسلام میں کیا نام جان محمد برکاتی سب نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا جلسہ بہت کامیاب ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے جب چاند کا چاند پہ جگڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپت میں ایسا گروں سے پوچھ کے آؤ پتہ لگا کہ دودھ نہیں پیا ہے تو سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رمضان کا روضہ رکھنا ہے اور پھر جناب والا ایک قافلہ آ گیا اس قافلے نے باقاعدہ اجادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب شہادت مل گئی تو جناب والا یقین ہو گیا اور روضہ رکھا گیا یہ ہیں میرے بغداد والے غصے آزم ان کا فیضان نظر فیضان کرم مجھے بھی چاہیے تمہیں بھی چاہیے لو لگائے رو میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبت لسانی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے اقول قولی ہادہ باستغفر اللہ لی و لکم میں بھی پڑھنوں آپ بھی پڑھنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات سنیت پائندہ بات اور مسلک عالی حضرت زندہ بات زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ باقی جو کچھ نادی میج لائے